پاکستان سپر لیگ کا پہلا میچ کراچی کنگز اور ملتان سلطانز کے درمیان نیشنل سٹیڈیم کراچی میں کیلہ جائے گا اور یہ میچ پاکستانی ٹائم کے مطابق شام سات بجی شروع ہوگا اگر ہم دونوں ٹیموں کی پلینگ لیون پر نظر ڈالے تو دونوں ٹیم میں کافی مضبوط ہے کراچی کنگز جو کلاڑی ملتان سلطان کے خلاف میدان میں اتارے گی اگر ہم کراچی کنگز کی ممکنہ پلینگ لیون دیکھیں تو کراچی کنگز کی ٹیم کافی سٹرانگ ہے اور کراچی کنگز کے دونے ڈپارٹمنٹ اینی بیٹنگ اور بولنگ دونوں میں مائناس کی لڑی بابر آزم شرجیل خان محمد آمر اور اماد وسیم کی شکل میں موجود ہے جبکہ کراچی کنگز کے فورن پلیئر بھی آج کل کافی فارم میں ہیں جس میں کہ فارم بولر کرس جورڈن، محمد نبی، لیویس گریگری اور جوے کلارک شامل ہے اگر ہم دوسری طرف ملتان سلطان کی ممکنہ پلینگ لیون پر نظر ڈالے جو کہ ملتان سلطان کی ٹیم جی ایسیل کے پہلے میچ میں کراچی کنگز کے خلاف اتارے گی تو ان میں کپتان محمد رزوان، شان مقصود، سحیب مقصود، ریلی روسو، خوشدل شاہ، ٹیم ڈیویڈ، ڈیویڈ ویلی، عباس افریدی، عمران خان سینئر، عمران طاہر اور شان آواز دہانی پر مشتمل ہوگی اگر ہم کراچی کنگز کے مقابلے میں ملتان سلطان کی ٹیم پر نظریں دوڑائیں تو ملتان سلطان کی بیٹنگ اڈر کافی سٹرانگ ہیں اور ملتان سلطان کی ٹیم میں کافی تجربہ کار فاز بولرز بھی موجود ہیں جبکہ ملتان سلطان کی بیٹنگ اڈر کا سارہ دار امدار، کپتان محمد رزوان، ریلی روسو، سحیب مقصود اور خوشدل شاہ کے کندوں پر ہوگی جبکہ بولنگ ڈپارٹمنٹ کو ینگ اینٹ الینٹڈ فاز بولر شان آواز دہانی، عمران خان سینئر، ڈیویڈ ویلی اور عمران طاہر سنبھالیں گے تو دونے ٹیمیں کراچی کنگز اور ملتان سلطان میں کافی معیناز اور انفرم کی لڑی موجود ہے تو پی ایس ایل کا یہ پہلا میچ کافی سن سے نخیض ہوگا اور کسی بھی ٹیم کے لیے آسان نہیں ہوگا کہ وہ دوسری ٹیم کو آسانی سے مات دے سکے کرکٹ کے اپ ڈیٹ سے بخبر رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں و السلام